3, 4, 5 جو ہیں اور یہ تین ایک ہی فارمولے کے تحت ہوتے ہیں تو کوشن نمبر 5 جو ہے نا وہ ہم آپ دیکھتے ہیں تو کوشن نمبر 5 میں ویلیوز ہمیں گیمن ہے تو کوشن 5 تو کیا ویلیوز گیمن ہے جی ویلیوز گیمن ہے جی x پلس y پلس z جو ہے is equal to 12 تو دیکھیں رقم ہے یا کوشن ہے اس کو صاف صاف سالف کریں جس طرح آپ دیکھتے ہو ہر جگہ پہ کوچھا مارا ہوگا ہے اس طرح نمبر نہیں ملتے اس طرح بار پر کٹنگ کرتے جاؤ گئے ماصلہ نومی کلاس کے بچے ہو پہلی کلاس کے بچے تو ہوگا پہلی کلاس کا بچہ ہوتا ہے تو وہ گنور کر دیتے تو یہاں پہ جتنے کانٹے لگاتے جاؤ گے تو چار نمبر کا کوشن ہے تو چار میں سے کانٹے دیکھ کے اس نے ویسے زیرو لگا دینا ہے جب اوپر کانٹہ لگا دینا ہے تو x سکیر پلس y سکیر پلس z سکیر بلاب بر ہے 64 then ہم نے فائن کرنا ہے x y پلس y z پلس z x یہ اب ایک فارمولہ ہے یہی فارمولہ ہم نے دوبارے فائن کرنا ہے پھر آپ نے کہنا ہے یہاں پہ کیا ہپورٹ کرنا ہے یہاں پہ کیا ہپورٹ کرنا ہے فارمولے کو تھوڑا سا نا ذین لگا کے پہلے یاد کر لو پھر آپ کو کوشن آئے گا فارمولہ یہ ہے x پلس y پلس z اس کا سکیر ہے برابر کس کے ہوتا ہے پہلی رقم کا سکیر جمع دوسری رقم کا سکیر جمع تیسری رقم کا سکیر into 2 into یہ جو value ہے x y پہلی رقم دربے دوسری رقم دوسری رقم دربے تیسری رقم تیسری رقم دربے پہلی رقم اب ہم نے values پورٹ کرنی ہے جو value پورٹ کریں x پلس y پلس z کس کی value ہے یہ خدا x پلس y پلس z تو اس کے ویسے اس کی جگہ پہ اس کی value رکھنی ہے تو اس طرح کے question کرنے ساری انہیں دیکھری رکھا دیکھیں نا جب آپ دیکھ رہے ہیں x پلس y پلس z کس کے برابر ہے 12 اس کی جگہ پہ اس کی value رکھیں تو اس کا scale جیسے کھڑے اب ایسے لگا دیں مزید اب ہمیں x scale پلس y scale پلس z کی scale کی دیو یہ چونٹ چونٹ سٹ دیا ہو گئے اب اس کی مزید scale لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے اس کی جگہ پہ رکھ دی جو ہمیں دیوئی تھی وہ ہمیں رکھ دی اب اس کا scale لینا ہے جی نہیں لینا اس میں ایساچ question کو نہیں بنتا کیونکہ ہم نے value جیسی ہے اس کی value ترکھی ہے پھر اس میں کوئی problem نہیں ہے اب into 2 جو plus 2 into x y plus y z plus z x تو اب 12 کا scale کیا ہے جی 144 تو equal to 64 plus 2 into x y plus y z plus z x تو 64 جو ہے وہ ادھر آ کے کیا ہو جائے گا 144 میں سے چونسٹر منس ہو جائے گا is equal to 2 into x y plus y z plus z x تو یہ چونسٹر میں سے چار میں سے چار گا کتنا بچا 0 چار میں سے چھیں گے نہیں کہ چودہ چودہ چھیں گے چار اور چار پر رکھ لیا ہے ایکس y plus y z plus z x is equal to 80 یہ دو ادھر آ کے تقسیم ہو گیا تو یہ کتنا آ گیا 40 تو x y plus y z پلس z x تو یہ ہمارا question کا جو آنسر آ گیا تو اس کو دیکھ لیں اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے یہ فارمولا جو ہے نا وہ آپ کو آنا چاہیے جس کی value دیئے اس کی put کرنی ہے یہ نہیں کہ بس value x scale y scale اور z scale کی ہے تو آپ نے اس کی جگہ پر پھٹکی ہوئی تھی بھئی یہاں پہ جو ہے ہی نہیں جب اس کی value اس کی جگہ پر رکھ دو سارجین اس کے آگے رکھنی ہے پھر آگے کیسے رکھنی ہے value تو ہم نے اگلے سٹیپ میں کرنی ہے آگے کہاں پہ لجانے آگے پاک پہ پہ لجانے اس کی نیچے value رکھنی ہے اس کی place پہ فارمولے میں اب چونسٹر ادھر منس ہو گیا دو ادھر ضرب کھا رہا ہے ادھر آکے تقسیم ہو گیا جو ہم نے find کرنا تھا وہ ویسے بچ کیا وہ ہمارے پاس یہ دیکھو یہ فان کرنا تھا جواب آگیا اب اس میں سے مزید بتاؤ کیا سمجھیں آگے اب اسی فارمولے سے کوئی اور question دے دوں تو پھر آپ لوگ بیٹھے ہوں کہ جن اس کا کام پر ویڈی پوٹ کرنی تو پھر آپ کو آنا چاہیے